نیجی میرے بھائیو اب جو سلط البکرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں اللہ اکبر وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ اور کون رو گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو کوئی منٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے علاق کریں اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں نبیل اسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفی مصطفی کہتے ہیں چنے ہوئے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بل ضرور ہمارے نیکوں کار بندوں میں شامل ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ ابراہیم اڈر آیا سر تسلیم خم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس نے فوراں کہا کہ میں اپنے رب کے حضور تحسس سر تسلیم خام کر دی اللہم جعَلْنَا مِنْهُ اللہم مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآحِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْعِمَانِ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّهُ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَهُ وَبِمْحَمَّدِ النَّبِيَّ کیا سوزو گداز ہے جی مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو عیرہیم سے رو گردانی کرے وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقربانوں میں سے اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ عیرہیم تیار ہو جا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لما یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یہ کوئی تعویل کر لے حتیٰ کہ سورہ اصافات کے نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ وان ٹو اور ٹھری میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا عزد امرہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو گرمان کر رہے ہیں انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے کوئی تعبیر کوئی دسنی یہ وہ کہ کہ رادہ ہے اور بیٹا کونسا ستاسی سال کی عمر میں وہ بچہ ملے ہیں ستاسی سال تک بے اولاد رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم کی عمر نائنٹی نائن یئرز ہوئی ہے نائنٹی نائن یئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلونٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بڑھاپے کا اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے درتناک الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس کے ساتھ تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا اوے بھائی اس سے تو بہتر سا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا وہ کم ازمائش تھی تو قربانی کا کہا تو پہلے بیٹے کو بلا کے کہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگو بیٹا بھی ایسا تھی انہیں کہا تھی کر گزریں اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بعد لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں پکڑی پھیرنے لگے تو اللہ کی طرح موٹا زہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے واقعی یہ سب سے بڑی ازمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ ایک باپ سمجھ ستا ہے جس کی اولاد ہوں کہ کتنی بڑی ازمائش قال اسلم تنے رب العالمین انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضروں